اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے آج کیوں لوگ کو یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور میں جا رہی ہوں آج ایک بار پھر سے ماما والوں کے گھر بہت دنوں کے بعد ایسے تو گئی ہوئے ایک دو بار یہ نیو مکان بن رہا ہے جب تک بنے میں جا رہی ہوں میری سسٹر وہاں پہ ہے اور آج میری سسٹر کو میری مامی نے بلائے کہ گاجر کا حدوہ بنا کے دوست اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں گاجر کا حدوہ کیسے بنتے اور آپ لوگ میرے ساتھ اس لوگ میں جلے رہے ہیں اور انجیو آئے کھڑتے جائیں اور ابھی بہت کچھ اور بھی بتانا ہے بتاؤں گی بعد میں فریڈز آج فرائیڈے کا دن ہے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک اور یہ ہے ہماری ماسک مسجد اگر آپ لوگوں نے پچھلے میرے ویلوگ دیکھے ہوں گے تو میں نے مسجد کی پوری ویڈیو ریکارڈ کی ہوئے اگر پھر سے دیکھنی ہے تو مجھے کومنٹ کرنا میں جاؤں گی انہی اللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور ابھی بس یہی ہے ماما والوں کا گھر میں جا رہی ہوں اور دیکھتے ہیں کیسے ہلوہ پکاتی ہیں اور یہ ماسک میں اس کو ابھی بوسا دوں اور دعا بھی کروں آپ سب لوگ میرے لئے دعا کیا کریں اور یہ کڑی ہوئے چوٹیز اس کو چوٹی کزن اور دیکھو 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 یہ کہاں پہ کڑی ہوئے اس کو بھو نہیں ہے کرنا کا اسے میں چاٹہ لگا تھا ہمیں اور اس کو سبح کو دریس جو تھا وہ چین تھا ابھی دیکھو اس نے کیا پہنے آئے موسیقی موسیقی ہائی کر ہائی ہائی کر ہائی آپ کی کھان دیئے آپ کی کھان دیئے چھوپالی آپ کی کھان دیئے چھوپالی فرمز تو گاجر کا ہلوہ پکانے کا طریقہ کچھ ایسے کہ دو کلو گاجر ہے دو کلو دودھ ہے اور چینی اپنے ذائقے کے حساس ایک کلو تو سسٹر بولی آسانی سے اس میں ایڈ ہو جائے گی پھر مزید اور الانچی چھوٹی اور جیسے جیسے پروسیس میں آپ لوگوں کو دکھاتی جائیں گے کیونکہ میری سسٹر جو ہے گاجر کا ہلوہ مست بناتی ہے ماشاءاللہ سے وہ ان مامو لوگوں کو بہت زیادہ پسا دیں تو میری مامی بولو یہ کہ ہم کو گاجر کا ہلوہ تو ہی پکا کے دیں سو بس جیسے بنائیں کہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی جائیں اور یہ پیچھے پڑی ہوئے لکڑیاں لکڑیاں کے بنا کچھ نہیں ہے لکڑیاں ہوتی ہیں تو ہمارا کھانا پکتا ہے لکڑیاں نہیں ہوتی تو بہتو نہیں پکتا فرنس میں نے آپ لوگوں کو بتایا آج بنائیں گی یہ گاجر کا ہلوہ تو یہ گاجر ابھی قدو کا شکر رہی ہے میری سسٹر بہلے مامی نے کی ہے اور بنا کے بھی اسی کو ہی دے گی فرنس یہ دیکھیں تقریباً تین چمچ اس میں سسٹر نے گھی ایڈ کیا ہے اور تقریباً چھوٹی لانچی آٹھ نو اس میں ایڈ کی ہے فرنس یہ دیکھیں اب اس سسٹر اس میں یہ قدو کی گئی گاجر ایڈ کر رہی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں چمچ چلائے گی جیسے مکس کرے گی دکھاتی ہوں فرنس یہ دیکھیں یہ سسٹر اب اس میں چمچ چلا رہی ہے اور پوچھتے ہیں کہ موسنسر اس میں چمچ چلے گا اس میں پانی ہے وہ ختم کرنا ہے اس میں پوچ جائے گا اس میں دودھ ایڈ کریں گے اور ابھی تو بہت ٹائم لگے گا میں آپ لوگوں کو پروسس دکھاتی جاتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو تو میں ویڈیو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کیونکہ ویڈیو بڑا ہو جائے گا تو آپ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گے اور مین جو ہے سمجھنے والی بات ہے آپ لوگ سمجھ جائیں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی اور بس آپ لوگ دیکھتے جائیں انجوائے کریں اور سیکھتے جائیں بنانا ضرور کھانا ضرور ما شا اللہ سے اس میں کھویا بھی ایڈ ہوگا دودھ بھی ایڈ ہوگا اور بھی مزید چیزیں میں کھویا بھی لے کے آئے ہیں اور آپ لوگ دیکھتے جائیں اب سیسٹر کو میں نے اٹھایا ہے میں چمچے لارہی ہوں بندہ خود بھی تو تھوڑا بوت کام سکھیں میں بھی پرائے کر رہی ہوں سکھ دے کا آپ کی طرح میں بھی پکانے کی کوشش کر رہی ہوں اس میں چمچے لارہ جو ہے وہ ہی ہارڈ کام ہے اور آپ لوگ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ہے ہاں جوا اور بھول اس میں اب پانی کم ہو گیا ہے اور پانی بلکل نہیں رہا ہوں اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے اور دودھ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایسے ہی چمچ چلاتے رہیں گے جب تک یہ پک جائے گا پک جائے گا پھر جیسے پکنے والا ہوگا اس میں ہم کھویا ایڈ کریں گے اور اس میں بھی چمچ چلاتے رہیں گے اس کو مکس کر کے پھر بند بن جائے گا تو ہم اٹھا رہیں کہ میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گی اور ڈرائی پروٹ اگر آپ ایڈ کرنا چاہے اور بادام جو جو چیزیں ہوگی اگر آپ کا دل کریں تو بے شک آپ لوگ ایڈ کرنا فرنس یہ دیکھیں ہمارا دودھ ایڈ ہو چکا ہے اور اب بس ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے اس میں چمچ چلاتے رہنا چاہیے اس کا چمچ نہیں چھوڑنا چاہیے اور اب بس چینی ایڈ ہوگی اپنے ذائقے کے سام سے کتنی ایڈ ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں فرنس ہم نے آپ کو جیسے بتایا اس میں ہم ایک کلو چینی ایڈ کر رہے ہیں اور ایک چلو کلو چینی ایڈ ہو گئی ہے اب ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ گل جائے اور سسٹر اس کا چمچ چلا رہی ہے اور دعا کہ کھویا مل جائے کھویا کے بینہ کیا مزہ فرنس یہ دیکھیں یہ گل گل چکائے اور اب اس میں دودھ ہے مزید ہے یہ سارا کا سارا دودھ ہم نے اس سے اگل گانا ہے پرینس یہ کھویا آتا کلو تھا جو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ماشاءاللہ سے اور اب ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے اور یہ بلکل فیکہ ہوتا ہے اور ہلوے میں ایڈ ہونے سے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے پرینس یہ دیکھیں یہ چمچ چلا رہی ہے بس ابھی جو دودھ ہے وہ تھوڑا سا ہی بچائے ہم اس میں ختم کرتے ہیں چلی اس کو چھوڑیں گے اور اب ہم اپنی لے گئے میں بلکل ہوں گھٹا کریں گے بلکل بھی دودھ نہیں چھوڑیں گے کھویا بلکل اس میں مکس ہو چکا ہے پہلے گتیا بنی ہوئی مکس ہو گیا ہے دیکھیں آپ لوگ تھوڑا سا ہی دودھ ہے اب اس میں ختم ہو جائے گا پرینس یہ دیکھیں یہ ہمارا ہلوہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں پانی بھی نہیں ہے بس اب اس کو دشانج مطلب کے کریں گے برتنوں میں یہاں سے نکال کے ہم اس کو برتنوں میں شفت کریں گے وہ ماشاءاللہ سے اتنا تیسٹی بنائیں آپ لوگ سب بٹاو کس سے بنائیں یہ یہ سب پرینس یہ دیکھیں ہمارا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے بس اب برتنوں میں نکالیں گے دیکھ لینا آپ لوگ پرینس یہ دیکھیں ہم نے برتنوں میں نکالیں گے پرینس یہ دیکھیں لکڑیوں پر چاہے بنائیں اور یہ کوئی اچھی بنائیں مجھے بہت زیادہ پتہ دے اور یہ ماما والوں کے گھر کی چاہے ماشاءاللہ لکڑیوں والی بھی اچھی بنائیں اور وہ بیٹھی ہوئی ہے ہماری چھوٹی سی جاننی ہماری چانس چینی کھا رہی ہے اس کو بس چینی ہو چینی ہو یہ خود بھی تو چینی جتنی مٹھی ہے نا دیکھیں 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 لکڑیوں والی چائے کیسے اُبل رہی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں پی کے کیسی بنائیں ہماری چائے بن کے ریٹی ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ سے چائے بہت زیادہ اچھی بنائیں اور یہ کپ دیکھیں میرے کپڑوں جیسے ہیں ماشاءاللہ جیسے میرے کپڑے ہم چائے پیاں گے ہم نے روٹی بھی نہیں کھائی پھر بس ہم گھر جا رہے ہیں روٹی کھائیں گے ماشاءاللہ سے آپ کو ہمارا ہلوہ پکانے والا لوگ کیسا لگا ریسپی کیسی لگی اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا مجھے ضرور بتانا کہ کیسا بنا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیسٹری بنا تھا اور اگر میری ہلوہ پکانے والی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا شیئر کرنا میں سے زیادہ زیادہ سپورٹ کرنا میں آپ کی سپورٹ کے بنا کچھ بھی نہیں ہوں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ اور اب بی مسجد میں کتبات اللہ رای اور نماز اور ای سو بس شید یو نلافی